بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز آئیے جانتے ہیں کچھ آج کی اہم اپ ڈیٹس امران ریاض خان سے ایک چیز فائنل ہوگی ناظری اور وہ صدر پاکستان نے منظوری دے دی ہے یا یا فریدی صاحب کی نئے چیف جسٹس کے طور پر اور اب وہ بقاعدہ 26 تاریخ کو حلف اٹھا لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا یا یا فریدی صاحب نے کچھ ابھی پتا چلا ہے کہ جو ضروری بریفنگز ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ لینا شروع کر دی ہیں یعنی انہوں نے دلچسپی شو کر دی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر حلف اٹھائیں گے ویسے بھی حکومت نے چیف جسٹس اسی کو بنانا تھا جس بارے میں حکومت کو کنفرمیشن ہوتی کہ ان کی موجودگی میں ہمارے لیے پرابلم اور مسائل پیدا نہیں ہوگے تو انہوں نے جسٹس یا یا افریدی صاحب کو چنا پہلے دو سینئر چیف جسٹسس کو چھوڑ کر یا یا افریدی صاحب کو انہوں نے چنا اور چننے کے بعد انہوں نے اپنا چیف جسٹس بنایا تو آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ چوائس ہیں ایمکی ایم کی پیپس پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی اس سے پہلے جو چیف جسٹس آتے تھے وہ کسی سیاسی جماعت کی چوائس نہیں ہوتے تھے لیکن اب جو چیف جسٹس آئے ہیں یہ سیاسی جماعت کی چوائس ہیں بارہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے صدر پاکستان نے منظوری دے دی ہے اور اب چھبیس تاریخ کو وہ حلف اٹھائیں گے اور حامد خان صاحب نے یہاں پہ ایک وارننگ دی ہے ایک تو انہوں نے بات کی قادی فائد عیسیٰ صاحب کی حوالے سے دیکھیں قادی فائد عیسیٰ صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ وائد چیف جسٹس ہیں جن کی ریٹائرمنٹ پہ وکلا یوم تشکر منائیں گے وکلا ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر جشن منائیں گے حامد خان صاحب نے کہا کہ جسٹس یا یا افریدی حکومتی پیشکش کو قبول نہ کریں اور اپنی باری پر چیف جسٹس بنیں اپنی عزت اور نام کو بچائیں فائد عیسیٰ نے جتنا نقصان عدلیہ اور آئین کو پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا پچیس اکتوبر کو ملک بھر کے وکلا فائد عیسیٰ سے یوم نجات منائیں گے یعنی ایسے کبھی نہیں ہوا بہت عجیب عجیب چیف جسٹس اس ملک میں آئے اور اپنی مدت ملادمت پوری کر کے چلے گئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فائد عیسیٰ صاحب کے جانے پہ لوگ یوم نجات منائیں ہیں جیسے جنرل باجوا جب ریٹائر ہوئے تو پاکستانیوں نے بڑی خوشی منائی تھی کہ یار جنرل باجوا نے جس قسم کی ایک پاکستان کے در حکومت تبدیل کروائی اب تو سارا کچھ پتا ہے جنرل باجوا صاحب خود لوگوں کو فون کر کے بتاتے ہیں میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو جو کچھ بھی جنرل باجوا صاحب نے کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ کے پر لوگ خوش ہوئے تھے تو اسی طرح اب اب قاضی فائل حیصہ صاحب نے اپنے ادارے کے ساتھ وہی کیا ہے اور حابت خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچیس اکٹومبر کو بلک بھر کے وکلا یوم نجات منائیں گے یہ لاہور ہائی کونٹ بار میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت سارے اور صحافی بھی ہیں وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا یا فریضی صاحب آپ بہت اچھے جج ہیں آپ اپنی باری پر چیف جسٹس بنیں آپ اس پیشکش کو قبول مت کریں اور اپنی عزت اور اپنا نام بچائیں اور تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو آپس میں لڑا دیا جائے حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو پہلے دو ججز ہیں وہ جب سوپر سیٹ ہو گئے ہیں تو وہ پھر ریزائن کر دیں وہ اپنے عدوں پر نہ رہے لیکن میرے خیال میں کسی بھی جج اگر اسطیفہ دینا نا تو پھر سیادہ جج دیں پھر دس بارہ ججز کو اسطیفہ دینا چاہیے پھر آئی کوٹس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہر طرف سے اسطیفے آنے چاہیے تاکہ اگر دباؤ ڈالنا ہے اسطیفوں کے ذریعے سے تو پھر بھرپور دباؤ ڈالا جائے اور پھر تحریک چلائی جائے پوری کمپین کھڑی کی جائے جیسے افتخار چودری کے لیے ہوئی تھی لیکن اگر دو ججوں نے یا چار ججوں نے اسطیفہ دے کر باہر ہونا تو حکومت کے لیے تو بڑا اچھا شکون ہے حکومت کہہ گی کہ ٹھیک ہے یہ باہر ہو گئے ہم چار جج اپنی مرضی کے اور لے آتے ہیں پوری سپریم کورٹ پر اٹھا کنٹرول ہو جائے گا تو یہ جو ہے حکومت کے لیے اچھا ہو جائے گا اگر تو اسطیفے دینے سے اس حکومت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوا جا سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا ایک statement بھی مارکیٹ میں آئے ہوا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ بہتر کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے تھے سارا معاملہ کہ رب بہتر کرے گا تو میں ویسے آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہیں کرتا میں ایک مووی دیکھ رہا تھا اس میں ایک وہ ڈائلوگ تھا مووی میں کافی پرانی بات ہے لیکن مجھے وہ یاد رہ گیا تو اس میں وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی آپ اوپر والے کے بھروسے مت بیٹھے رہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھروسے بیٹھاؤ یعنی آپ کچھ حرکت کرے گی تو اس میں برکت ہوگی نا ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہے اور خودی فصل لگ بھی جائے پک بھی جائے اس کا وہ اتر بھی جائے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ آٹا بھی بن جائے آٹا بننے کے بعد وہ گندہ بھی جائے وہ روٹی پک کے آپ کے سامنے آٹو پہ آ جائے ایسا تو نہیں ہوگا نا آپ کو تکو دو کرنی پڑے گی آپ کو مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ایک تحریک کھڑی ہو سکتی ہے ادروائز پھر میرے خیال میں ججز کو عدالت کے اندر رہنا چاہیے اور عدالت کے اندر رہ کر جو ہے وہ ٹائم گزارنا چاہیے اور انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے حمد کان صاحب نے کہا کہ قادی فائد عیسیٰ نے جتنا نقصان عدلیہ اور آئین کو پہنچایا شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو اور وکلا اس کے اوپر اب ایک تحریک چلائیں گے اور وکلا سڑکوں پہ آئیں گے اور اس کا گند بھی وکلا پر ڈالا جائے گا یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھبیسی آئی ڈی ترمیم پاس ہوئی اس کے پیچھے قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور پاکستان کی تحریک میں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ چاہتے ہیں وکلا سڑکوں پہ آئیں اور اس کا گند بھی وکلا پر ڈالا جائے اب کبھی کہتے ہیں تحریک چلائیں گے کبھی کچھ اور کہتنے ہیں وکلا کنفیوز ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں تحریک جب بھی چلی ہے وکلا کی وہ اس کے پیچھے بہت بڑی دولت انوالو ہوتی ہے یا تو پیسہ بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی ہوتی ہے میں بلکل وکلا کی توہین نہیں کر رہا بڑے خلوصے نیت کے ساتھ وکلا نے مار بھی کھائی تحریکیں بھی چلائی جیلیں بھی کٹیں بڑی تکالیف برداشت کی لیکن یہ بات سچ ہے کہ تحریک کے پیچھے پیسہ بھی ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کے بغیر تحریک چلانے کا یہ پہلا موقع ہے اب اگر بکلا چلا لیتے ہیں تحریک تو ایک سیچویشن نہیں بن جائے گی بشرا بی بی صاحب آگیا والے سے خبر ہے خبر میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتنا ہوں بشرا بی بی کی زمانت ہو گئی ہے جو واحد کیس ان کے اوپر بچ گیا تھا اور ایسی صورت میں انہیں رہا ہو جانا چاہیے یعنی اسلام آباد آئی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ کارنا ٹو کیس میں زمانت کی درخواہت منظور کر لی ہے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے ان کی زمانت پر سمات کی تھی اور زمانت انہوں نے منظور کر لی ہے اور مختصر فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ان کے مچلکے جمع کروا کے ان کو آزاد کروا لیں یہ جناب جج صاحب نے حکم دیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ دوڑی دوڑی گئی اور جا کر انہوں نے کہا جی اب ہم زمانت کے مچلکے جمع کرواتے ہیں دستخط کروا کے جج سے تو بشرا بی بی صاحبہ کو گھر لے کر جاتے ہیں عمران خان صاحب کی وہ اہلیاں ہیں بڑے لمبے عرصے تھے وہ اسی بات کی سزا کارٹ رہی ہیں جس کا عمران خان صاحب کو بڑا رنج بھی ہے اب ہوا یہ کہ جوڈیشل کمپلیکس سے کھڑی ہوئی خدیجہ صدیقی صاحبہ نے یہ بتا ہے اسی وقت کہ جناب یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان کی تاریخ میں پوری عدالت ہی خالی ہے نہ یہاں پہ مین جج ہے نہ یہاں پہ ڈیوٹی جج ہے نہ یہاں پہ ایڈمن جج ہے جس جج کے بعد جاتے ہیں جج اویلیبل نہیں ہے دوسری عدالت میں گئے وہاں بھی پتا چلا گئے ان کے بعد اختیار ہی نہیں ہے تو جان بوجھ کر بشرا بی بی کو اندر رکھا گیا اس پہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں طریقہ انصاف کہتی ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ان کے خلاف کوئی اور زیرے التوا مقدمہ نہیں ہے لیکن اس فستائیت والی حکومت نے اپنی انتقامی مہم کو جاری رکھتے ہوئے معصوم خاتون کو بلا وجہ اڈیالا جیل میں قید رکھنے کے لیے ایک اور جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آر گھڑنے کا منصوبہ بنا لیا ہے فوجی حمایت یافتہ مسلط حکومت رسوائی کی نچلی ترین سطح پر جا چکی ہے وقلہ کے مطابق بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت منظور ہونے کے بعد زمانتی مچلکیں جمع کروانے اور رہائی کے حکامات پر دستگت کرانے کے لیے ٹرائل کورٹ گئے تاہم عملے نے انہیں بتایا کہ جج صاحب جنازے میں شرکت کے لیے صبح گیارہ بجے سے روانہ ہو چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے ڈیوٹی جج کی عدالت سے رجوع کیا تو وہاں پہ بھی جواب ایک اور مل گیا اب انہوں نے ایف آئی آئی کی تیسری خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا وہاں پہ ہر طرف جا کے جان جا وہ جاتے تھے پتا چاہتے جج موجود ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ویسٹ سیشن کورٹ کا روک کیا جہاں عملے نے انہیں بتایا کہ عدالت جو پہلے ڈیوٹی روستر پر تھی اب رہائی کے آرڈر پر دستخط کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی جس کے باعث آج بشرا بی بی کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی ہے اب وہ کہہ رہا ہے یہ ڈیڑھ سال سے ثبوت کوئی نہیں ان پہ مقدمہ چل رہے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف نے اس کے اوپر کافی شور مچایا پاکستان طریقہ انصاف کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے جو لیگل ٹیم ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ان کے حوالے کر دیا یہ سارا معاملہ اور اب پاکستان طریقہ انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے قانونی سطح پر بھی چیلنج کیا جائے اور اس کے امکانات کا جاہدہ لیا جائے کہ اس میں کامیابی کتنی ہو سکتی ہے جو کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس میں بتایا گیا کہ نامکمل ایوان ہے یعنی سینٹ بھی نامکمل ہے اور قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے اور آئینی ترمیم کی جبر فستائیت اور ہارسکیڈنگ کے ذریعے جیسے جو کالے ہتھکنڈے ہیں ان کے ذریعے جو آئینی ترمیم منظور کی گئی ہے اس کی وہ کہنے دی ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور سیاہ آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے پارلیبانی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کے بائیکارڈ کے فیصلے کی بھی کور کمیٹی نے توسیق کی ہے اور اس پر سیاسی کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا کہ جناب یہ کام آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے بارال باقی انتظار پنجوتہ صاحب کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی آزم سواتی کے حوالے سے آواز اٹھائی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ زیادتی کر رہی ہے حکومت اور ان سب کو جناب جو ہے وہ بند کر کے رکھا ہوا ہے کور کمیٹی کا اجلاس ہفتہ بار بنیادوں پر جمعہ تل مبارک کے روز منقت کرنے پر اتفاق بھی ہو گیا کہ ہر جمعہ کو کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور سیاسی کمیٹی ہفتے میں دو مرتبہ پیر کو اور بدھ کے دن اپنے اجلاس منقت کیا کرے گی یعنی پیر کو بدھ کو اور جمعہ کو ان تین دنوں میں ایکٹیوٹی ہوا کرے گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ہفتہ اتوار چھٹی پھر پیر اور پھر بدھ اور پھر جمعہ اس طرح پاکستان تلیقہ انصاف کی قیادت اکٹھی ہو کر بیٹھا کرے گی پاکستان تلیقہ انصاف نے اپنے چار بندوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دی ہے اس میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ چار لوگ کون ہیں ان کے نام میں زین قریشی سب سے پہلے برگیڈیر اسلم گھمن مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ یہ چار لوگ اس میں شامل ہیں اب دیکھیں میں صرف آج زین قریشی پہ بات کروں گا شاہ محمود قریشی کے بارے میں یہ بڑا کلیر ہے اس وقت اگر کوئی شخص تکلیف پرداش کر رہا ہے تو وہ شاہ محمود قریشی ان کو ڈبل بوجھ ہے وہ لگوک سبا سال سے خود چیل میں تکالیف پرداش کر رہے ہیں کہاں ایک گدی نشین مقدوم جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں وہ ان کی ایک خاص قسم کی زندگی ہوتی ہے آپ اس سے اتفاق کریں اقتلاف کریں مجھے ویسے یہ پسند نہیں ہے لوگ آتے ہیں وہ ہاتھ چومتے ہیں پاؤں پکڑتے ہیں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور بغیر کوئی کام کیے لوگ پیسے بھی ڈالتے ہیں دیتے ہیں تو وہ نامناسب مجھے لگتا ہے یہ طریقہ کار وہ پیسہ کسی اچھے مقصد میں لوگ استعمال کریں غریبوں کے لیے استعمال کریں مسکینوں کے لیے استعمال کریں فلاہ و بہبود کے لیے استعمال کریں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ پیسہ کسی کی جیب میں جاتا ہے تو وہ غلط ہے اب یہ جو ہے وہ شاموند قریشید آپ کی یہ زندگی ہے وہ سوہ سال سے کمپرومائز نہیں کر رہے اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بیٹے کے اوپر یہ الزام آیا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الزام بالکل درست ہے ابھی تو وہ تحقیقات ہوں گی تو بتا چلے گا نا کہ جناب زین قریشی نے اپنا سودا کر لیا یا وہ ڈر گیا یا کمپرومائز کر گیا اور اس نے حکومت کے ساتھ سودے بادی کر کے وہاں پہ آ کر بیٹھ گیا یا دباؤں میں آ کر تو سب سے آپ صرف شاموند قریشی کے بارے میں سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے اگر تو یہ سچ ہے تو ان کی تکلیف کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کا بیٹا کھڑا نہیں ہو پائے اور اگر یہ جھوٹ ہے تو بھی شاموند قریشی صاحب کے لیے بڑی تکلیف دے چیز ہے بڑی تکلیف دے چیز ہے مجھے اس سارے اپیسوڈ میں اگر ست سے زیادہ دکھ ہوتا ہے تو وہ شاموند قریشی صاحب کی ذات کو لے کر ہوتا ہے کہ وہ بچارے اس وقت کیسی آکورڈ سیچوئیشن میں پھنس گئے ہیں چودری علیہ الس میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا اس نے میرے پہ کہا تھا کہ میرے پہ مقدمہ کرے گا تو کر دے بھائی اب مقدمہ میں نے کہا تھا چودری علیہ الس کو کہ آپ بک چکے ہیں آپ نے کاف لیگ کو دیا ہے بیانے الفی لکھ کر خود سے اور آپ ڈیل کر کے پاکستان آئے تھے اور اب آپ ووٹ بھی ان کے حق میں ڈالیں گے لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا جی میں نہیں ڈالوں گا پھر یہ جرمنی چلے گئے لیکن جب تھوڑا سا دباؤ پڑا تو یہ پاکستان واپس آگئے آکے انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کیا ہوا تھا اسی پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے ووٹ ڈال دیا آئینی ترمیم کے حق میں اب جو وہاں میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ہیں یہ ان کے اوپر گصہ اتار رہے ہیں یعنی الیاس چودری صاحب کا سارا گصہ جو ہے نا وہ کمزور پہ اترتا ہے اس کا نام نہیں لیں گے جس نے ان کو بار بار ہوا کیا اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے جو جرمنی سے ان کو بسیٹ کے لائے اس کا نہیں بتائیں گے جو لاہور میں ان کے پلازے گرارا تھا جس کی وجہ سے یہ واپس آئے اب جو ہے وہ سرائے عالمگیر میں جو نوجوان ہیں جو ان کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جناب لوٹا بن چکے ہیں اور انہوں نے پہلے قرآن مجید پر حلف لیا تھا قرآن مجید پر حلف لے کر تحریک انصاف سے منرف ہونے والے رکن چودری علیہ السلام پر تنقید کرنے والے انصاف یوتھ ونگ کے وہاں کے جو سینئر نائب صدر ہیں زیبی راجپوٹ اور راجہ شازیب ان کے اہل خانہ کو چودری علیہ السلام کی طرف سے سنگین نتائج اور قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بقول اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں پہ اور جہاں پہ وہ موجود ہو سکتے ہیں وہاں پہ ان کے رشتہ داروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے چاچا راجہ ادریس کو گرفتار کر کے بھی ساتھ لے گئے ہیں تو چودری علیہ السلام چھوڑے دفع کریں یار سیاست آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ نہیں کھڑے ہو سکے اس کا غصہ ان نوجوانوں سے کیوں آپ لینا ہے اس کا بدلہ اب پاکستان طریقہ انصاف نے آپ کو کبھی ٹکٹ نہیں دینا تو آپ کو اس جماعت میں عزت کی ضرورت کیا ہے پورے پاکستان میں آپ کے اشتیار چھپ گئے اب ان نوجوانوں پہ غصہ کیوں اتار رہے ہیں کھڑے آپ نہیں ہو پائے غصہ آپ ان نوجوانوں پہ نکال رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس اسی کے ساتھ اپنے میرمان رضا میکن کو یادہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات